بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرے ٹاپک ہے قصوریام کی جذر تو یہ ہماری اکسرسائز ہے تو پینٹ فور ماتھیمیٹکس ایٹ کلاس تو یہ قصوریام کی جذر بزریہ مفرح تجزیم کرنے کا پہلا طریقہ ہے اس کے بعد بزریہ تقسیم تو جذر جو بزریہ تقسیم پہلے مفرح تجزیم کریں گے اس کے بعد دوسرا طریقہ اس کا بزریہ تقسیم تو مفرح تجزیم کے بارے میں پچھلی مشک میں بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں کی مفرح تجزیم کیا ہے لیکن یہاں پر ہم صرف اس کا چند سوال کریں گے باقی جو ہیں آپ لوگوں نے سمارٹ سلیبس کو گوھر سے دیکھنا اس میں کون کون سے سوال شامل ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح دیکھ لینا تو چلتے ہم مشک کی طرف مشک کا جو پہلا سوال ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ درزیل قصوری عام کو جذر بزریہ مفرح تجزیم حل کریں اب یہ پہلا سوال ہے اس کا پہلا جو فورٹی نائن آور سکسٹی فور تو ہم کیا کریں گے یہ جو شمار کون ہندہ ہے اس کی علیدہ مفرح تجزی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے مخرج اس کی علیدہ مفرح تجزی کریں گے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں شمار کون ہندہ کی مخرج تجزی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جب اس کو حل کرنا ہے تو جذر کی علامت لازمی لگانا ہے کیونکہ جذر کی علامت نہ لگی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ سوال غلط تصور ہوگا اس سے یہ چیک کرنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کونسا سوال ہے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے اوپر جذر لگانے اس کے بعد اس کو حل کرنا ہے تو فورٹینین کی جذر لیں پہلے اس کی تجزی کریں اب یہ دیکھیں تین پہ جائے گا غالبا نہیں تین پہ نہیں جاتا یہ سات پہ جاتا ہے ٹریکٹ تو ساتھ ساتھ انچاس تو یہ بن گئے ساتھ ضربے سات بن گئے اسی طرح آپ نے سکسٹی فور کی تجزی کرنی ہے یہ جائے گا کیونکہ ہم جو افتادہ اینڈ پہ ہیں تو یہ دو پہ جائے گا دو تین چھے دو دو چار دو ایک ہم دو دو چھے بارہ ہم ہمètres ہمتنے ہم گیاں ہم گیاں ہم 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 کم هم کم کم nels کم کم ک کو sn ک Red ک کی دو آٹھ سولہ دو چار آٹھ دو دو چار اب یہ بڑے میں آپ نے کیا کرنے نیچے والا جوڑے لکھ لینے ہیں دو ضربے دو ضربے دو ضربے دو یہ کنی دفعہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تو ضربے دو ضربے دو ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے اس کے اوپر جذر کی علامت آگئے اب اوپر والے کی علاقہ جذر کر دینے نیچے والے کی علاقہ جذر کر دینے سات ضربے سات اس کی جذر بٹا دو ضربے دو ضربے دو ضربے دو ضربے دو ایک دو تین چار پانچ چھے اس کی علاقہ جذر لینے اب ان کے جوڑے آپ نے بنا لینے ہیں یہ ایک جوڑے بن جائے گا دوسرا جوڑے بن جائے گا اور یہ تیسرا جوڑے بن جائے گا یہ آرڈی سنگل جوڑے ہیں تو برابر ہیں یہ سات کمربہ بن جائے گا اس کے لئے جذر لے لیں اور بٹا میں آپ نے کیا کرنے ہیں ان کے بھی جوڑے بنانے ہیں یہ دو کمربہ بن جائے گا ضربے دو کا مربہ بن جائے گا اور یہ بھی دو کا مربہ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں ہر ایک کی جذر علاقہ کر دینی ہے تو برابر ہے سات کی مربے کی جذر بٹا دو کے مربے کی جذر ضربے دو کے مربے کی جذر ضربے دو کے مربے کی جذر ریکٹ بند ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں یہ مربہ کار دینا ہے جذر کے ساتھ یہ مربہ بھی کٹ جائے گا یہ مربہ بھی کٹ جائے گا یہ بھی مربہ کٹ جائے گا اسی طرح یہ مربہ بھی کٹ گیا تو برابر آجائے گا ہمارے پاس ہے سات بٹا دو زرب دو زرب دو زرب دو تو برابر آجائے گا سات بٹا دو کو دو کے ساتھ زرب جی تو کنو بن گے چار بن گیا چار کو یہ دو کو دو کر ساتھ زرب دیں تو یہ چار بن گیا برابر ہے نہیں یہ ایک اضافی دو ہے دو کو دو کے ساتھ رب دے چار بن گئے چار کو دو کے ساتھ رب دی تو یہ آٹھ بن گئے تو جواب اس کا کیا جائے گا سات بٹا آٹھ یہ اس کا انصر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے یہ تمام جز حل کرنے جز نمبر دو جز نمبر تین جز نمبر چار جز نمبر پانچ اور جز نمبر چھے میں اس کا جز نمبر یہ چار دیا گیا ہے یہ میں اس کا جز نمبر چھے ہیں وہ حل کرتا ہوں آپ نے اس کے جز حل کرنے وہ صرف سمارسلیبس دیکھنا ہے اس میں سے جز آئے ہوئے صرف وہی حل کریں اس کے علاوہ زیادہ حل کرنے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ پیپر جو بنے وہ سمارسلیبس کے مطابق ہی بنے گا بارہ سے چوبیس بڑھا پچیس سب سے پہلے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کی یہ صحیح ختم کرنی ہے بارہ کو پچیس کے ساتھ ضرب دینی ہے پچیس کے ساتھ ضرب دینے کے بعد آپ نے اس میں چوبیس جمع کر لینا تو بارہ ضربے پچیس برابر ہے یہ دس ہو گیا پانچ ہو گیا پانچ اور ایک چھیں دو دو چار دو ایک ایک دو صفر ایک چھیں کو چار میں جمع کریں دس بن گا دو اور ایک تین دوبارہ دیکھیں اس کو پانچ کو دو سے ضرب دینی صفر بن گا پانچ ایک ایک پانچ آگیا ایک اور چھیں دو کو دو سے ضرب چار بن گیا دو ایک دو اب اس میں جمع کرنے ہم نے چوبیس جمع کرنے چار آگیا دو اور ایک دو صفر دو تین تو یہ برابر بن جاگا تین سو چوبیس بٹا پچیس اس کی آپ نے کیا کرنے ہے جذر لے لینے ہیں اب اوپر والے کے علاہدہ جوڑے بنانے اور نیچے والے کے علاہدہ جوڑے بنانے اب اس کی مفرے تیزی کریں تین سو چوبیس دو پہ جاگا دو ایک ایک دو دو چھے بارہ دو دو چار دو پہ جاگا دو اٹھ سولہ دو ایک ایک دو اب یہ تین پہ جاگا تین دو چھے تین ساتھ ایک کس تین نو ستہائس تین تین نو ٹھیک ہے آپ دوبارہ اس کو چیک کرنے دو پہ کریں دو ایک ایک دو دو چھے بارہ دو دو چار اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین پہ تقسیم کرنا ہے تین دو چھے بارہ ستہائس تین تین نو بند کرتے ہیں اس کے یہ دیکھیں اوپر والے کے جوڑے لکھ لیں دو زربے دو ایک جوڑے یہ بن جائے گا تین زربے تین زرب تین زربے تین دو یہ جوڑے بن گے بٹر اب یہ پچی کی تجزی کریں تو یہ بنتا ہے پانچ زربے پانچ اس کے اوپر بھی جگر لگا دیں اس کے اوپر بھی جگر لگا لیں اب یہ دو زربے دو زربے تین زربے تین زربے تین زربے تین ایک جو جوڑا ہو گیا ایک یہ جوڑا ایک یہ جوڑا بٹر پانچ زربے پانچ اس کی جگر اب یہ بھی جوڑا مکمل ہے یہ دو کمر بھا بن جائے گا اس کی جگر علیدہ کر لیں یہ تین کمر بھا بن جائے گا اس کی جگر علیدہ کر دیں اور اور یہ بھی تین کی جگر مربع بن جائے گا اس کی جگر بھی علیدہ کر دیں بٹہ پانچ کے مربع اس کی جگر علیدہ کر دیں یہ برابر آ جائے گا جگر کے ساتھ مربع کینسل یہ بھی کینسل یہ بھی کینسل یہ بھی کینسل ہو جائے گا تو یہ برابر آ جائے گا دو ضربے تین ضربے تین بٹا پانچ برابر ہے دو کو تین سے ضرب دی تو کتنہ بن گیا چھے بن گیا چھے کو تین سے ضرب دی تو اٹھارہ بن گیا اٹھارہ بٹا پانچ یہ اس کا انصر آ جائے گا اب اس کے سوال نمبر دو کی طرف چلتے ہیں دادزل قصور عام کا جذر بذریت تقسیم ملوم کرنا ہم نے کیا کرنا یہ قصور عام ہمیں دے گئی ہیں سوال نمبر دو میں تو اس کا ہم نے کیا کرنا جذر ملوم کرنا بذریت تقسیم اس کا میں یہ سوال نمبر دوسرا اور آخری حل کروں گا باقی آپ لوگ اس کا خود کر لیں کیونکہ ایک کی سوال سمجھانے سے انشاءاللہ امید ہے تمام سوالوں کی سمجھا جائے گی اور یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ نے سمارٹ سلیبس کے مطابق کی تیاری کرنے جو بچے ذہین ہیں وہ تو انشاءاللہ امید ہے وہ ساری کتاب دو ماہ میں کر جائیں گے لیکن جو بچے تھوڑے سے نرمل ہیں جن کی بیس کمزور ہے یا کوئی ایسی وجوات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ تیاری مکمل نہیں کر سکتے تو ان کے لئے یہ سمارٹ سلیبس سب سے زیادہ اپنے بہتر رہے گا اب یہ دیکھتے ہیں سوال نمبر دو اس کا 169 اوور 256 ہم نے اس کی جذر لینی ہے جذر بزر یہ تقسیم تقسیم 179 اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جذر کی شکل میں نکھنا ہے تقسیم کی شکل میں اب اس کا یہ ایک جوڑہ یہ بن گیا ایک جوڑہ یہ بن گیا ایک پہ جاگا ایک اکم ایک بقایا زیرو بچ گئی اوپر سے 6 اٹھال دے اس کے بعد پورا جوڑہ اٹھال دے 269 بن گیا ایک میں ایک جمع کیا تو دو بن گیا اب یہ کس پہ جائے گا تین پہ جائے گا تین پہ گیا تو یہ بن گیا تین تین نو تین کو دو سے زرب دی تو یہ چھے بن گیا بریکٹ بان اس کے بعد یہ زیروہ گیا تو اوپر ہمارے پاس جو جواب آ گیا وہ کتنا ہمارے پاس تیرہ ہیں تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اس کا جواب تیرہ لکھیں گے باٹے میں اب یہ 256 ہے تو 256 کی تقسیم ملوم کریں اس کے بھی جوڑے بنا لیں جوڑے بن گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک اکم ایک آ جائے گا دو پہ کریں گے تو بڑھ جائے گا بٹ اب یہ بقاہ کنہ بڑھ گیا یہاں پر ایک اوپر سے پہنچ جائے گا اچھے آ گیا ایک میں ایک جمع کریں تو یہ دو بنتا ہے اب دیکھیں کس پہ جاتا ہے غالبا یہ آٹھ پہ جائے گا آٹھ پہ کر کے دیکھیں آٹھ کو آٹھ سے ضرب دی تو یہ سولہ بن گیا آٹھ دو آٹھ پہ نہیں جائے گا چھے بھی جائے گا چھے کو چھے سے ضرب دی چھتیس بن گیا چھے کو دو سے ضرب دی تو یہ بارہ بن گیا بارہ اور تین پندرہ پورا پورا تقسیم ہو گیا بقاہ سفر بن گے تو ہمارے پر جو جواب ہے وہ کی نائے سولہ ہیں تو بڑا بڑا سولہ آپ نے یہ جو سوال کا حصہ یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بزریہ تقسیم اور یہ بزریہ تقسیم یہ عمل آپ نے سوال کے اندر ہی کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو رفعامل میں کیا یا اس کو آپ نے نہ لکھا تو یہ آپ کا سوال غلط تصور کیا جائے گا تو یہ اس کا جواب آگیا اب اس کے جو سوال نمبر ہے چھیں اس کی طرح میں چلتا ہوں کیا پڑا چھیں چھیں نو سے ستا سٹ بٹا ایک سو اکیس ہم نے کیا کرنا ہے ایک سو اکیس کو نو کے ساتھ ضرب دینے پھر اس میں 67 جمع کر دینے ایک سو اکیس ضرب نو نو کو ایک ساتھ ضرب دی نو بن گیا نو کو دو کے ساتھ ضرب دی تو یہ اٹھارا بن گیا نو کو ایک ساتھ ضرب دی نو جمع ایک دس ایک سار انہان میں اب اس میں آپ نے سکٹی سیون جمع کرنا ہے نو جمع سات سولہ آٹھ چھوڑہ اور ایک پندرہ ایک ایک نو ساتھ سولہ آٹھ چھوڑہ ایک پندرہ ایک آسل ایک ایک آگیا گیارہ سو چھپن آگیا اب کیا کرنا ہے اس کی آپ نے جذر بذریہ تقسیم کرنی تو یہ رکھ گیارہ سو چھپن بٹا ایک سو اکیس اس کی جذر لے لیں اب اس کا شمار کنندہ حل کریں پہلے گیارہ سو چھپن اس کے کیا کرنا ہے آپ نے جوڑے بنانے پہلے یہ ایک جوڑے بن جائے گا اس کے بعد یہ دوسرا جوڑے بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھیں یہ کس پہ تقسیم ہوگا یہ اگر چار پہ کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا تین پہ کریں گے تو یہ اس سے کم ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کو تین پہ تقسیم کریں گے تین ضرب تین نو بن گیا بقائیہ پر کتنا بچ گیا دو بچ گیا اوپر سے چھپن اٹار لی تین میں تین جمع کیے چھین بن گیا اب یہ دیکھیں یہ چار پہ جائے گا یا چھین پہ جائے گا کیونکہ ان میں چھین ہیں چار کو چار سے ضرب دی تو سولہ بنتا ہے یہ جائے گا بھی چار پہ چار کو چار سے ضرب دیں تو سولہ بن گیا چار کو چھین سے ضرب دیں چوبیس اور ایک پچیس دو سو چھپن آگیا تو ہمارے پاس یہ آگیا چونتیس تھارٹی فور آگیا بٹا اب ایک سو اکیس کی جذر ملوم کریں ایک جوڑہ یہ بن گیا ایک جوڑہ یہ بن گیا ایک پہ جائے گا ایک اس کے بعد یہ زیرو بچ گیا اوپر سے آپ نے ایک کس کا جوڑہ اتارا ایک میں ایک جمع کی ہوتی ہے دو بن گیا ایک پہ جائے گا تو یہ ٹوئنٹی ون بن گیا اب کیا کرنا ہے ہمارا جواب کینا ہے یہاں پر گیارہ تو یہ چونتیس بٹا گیارہ جواب آ جائے گا سیم اسی ذرہ آپ نے یہ ایک سو چورتالیس بٹا دو سو پچیس کی بھی جذر لینی ہے اس کے بعد ایک ہزار چوبیس بٹا بارہ سو پچیس اس کی بھی جذر لینی ہے میں اس کا آپ کو ایک جز اور بھی سمجھا دیتا ہوں ایک ہزار چوبیس اب ہم ایک اور جذر کرتے ہیں دس سو چوبیس کی جذر بٹا بارہ سو پچیس کی جذر تو اس کی بزر یہ تقسیم کریں دس سو چوبیس کو آپ اندر رکھیں اس کے جوڑے بنائی ہے پہلا جوڑے بن گے اس کے بعد یہ دوسرا بن گے تین پہ جائے ہوگا تین تین نو یہاں پر کنے بچ گے ایک بچ کے اوپر سے ایک سو چوبیس آگے تین میں تین جمع کیے تو یہ بن گیا چھے اب یہ کچ جائے گا دو پہ جائے گا دو دو چار دو چھے بارہ بکاہ سفر بچ گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دس سو چوبیس برابر ہے بتیس کے اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے بارہ سو پچیس کو ہر کرنا ہے بارہ سو پچیس کی جائزر ایک جوڑے بانے گیا دوسرا بانے گیا جار پر کریں بڑھ جائے گا تین پر کریں تین تین نو یہاں پر کنے بچ گیا تین بچ گیا اوپر سے پچیس اتار لیا تین میں تین جمع کیے تو چھے بانے گیا اب اس میں یہ پانچ پہ جائے گا پانچ پانچ پچیس پانچ ہیں تیس اور دو بتیس پورا پورا تقسیم ہو گیا تو ہمارے پاس یہ بٹے میں کتنا آ گیا پینتیس آ گیا بتیس بٹا پینتیس امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں و السلام دعا گو محمد واجد